عورت مارچ پہ نکلنے والوں کو اور مسجد وزیر خان کے باہر ٹھنکے لگانے والوں کو تم لوگ پروٹوکول دیتے ہیں اور جب کوئی شخص پاکستان کی اسلامی آئیڈیالوجی کے دفاع کی بات کرتا ہے جب کوئی شخص کہتا ہے کہ سرکاری سطح پہ فرانس میں گستا خانہ خاکش آیا ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے جو کہ ایک اسلامی گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے تم لوگ ان کے ساتھ جھوٹے معایدے کر کے اور پھر جب کوئی بندہ اسلام اور پاکستان کی اسلامی آئیڈیالوجی کے لیے نکلے جو لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں جن کے باپ دادا نے جن کے عباو اجداد نے جن کے روحانی پیشواؤں نے اس ملک کے لیے شہادتیں دیں قربانیاں دیں ان لوگوں کو تم لوگ ارشت کر لیتے ہو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ اس ڈیڑھ مہینے میں دوسری اس طرح کی گرفتار یہ پہلے ہمیں گرفتار کیا گیا جب ہم لوگ نکلے مسجد وزیر خان کے لیے اس کے تقدس کے لیے اور جب ابھی فرانس مکستہ خانہ خاکے جو شائع ہوئے اس کے اگینسٹ ہمارا بھائی سعاد رزوی جب نکل رہے تھے اس کا انہوں نے اعلان کیا تو اگلے دن انہوں نے ارسٹ کر دیا گیا مشٹر خان کہ جب آپ ایک معایدہ کرتے ہیں تو اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پڑھ لینا چاہیے تھا جتنا آپ مغرب کی مثالیں دیتے ہیں ان کو ہی پڑھ لو کہ وہ بھی کوئی کبھی کبھار معایدوں کو پورا کر لیا کرتے تھے بار بار منتے کر کے اگر اگلے کی تاریخ لی بھی ہیں تو تب بھی اس پہ عمل پیرا کیا جاتا تھا نہ کہ ان لوگوں کے جذبات کو آ کے مجروع کرو تم لوگ کہ جن لوگوں نے ستر سال سے پاکستان کے لیے بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دے رہے ہیں وہ لوگ جو پاکستان کے لیے ہمیشہ ہر قسم کا ذل ستم اور ہر قسم کا جبر برداشت کرنے کے باوجود سہنے کے باوجود ہمیشہ پاکستان زندہ بات کا نارہ لگایا تھا اور لگاتے رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ تمہارے باپ کی جاگرین نہیں ہے لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ملک سے غداریاں کرنے والے ملک کے خلاف بقواسات کرنے والے ان کو تم لوگ بائزت بری کر کے ملک سے باہر دفع کر دیتے ہو اسلام کے خلاف بقواس کرنے والوں کو تم لوگوں نے ملک سے باہر بری کر دیا بڑے بڑے یونیورسٹیز میں ایسے ایسے پروفیسرز ہیں جن کا ابھی تک تم نے سوفٹیئر اپڈیٹ نہیں کیا جن لوگوں نے الٹے سیدھے آل فال بقواسات بکی تھی لیکن جب کوئی بندہ پاکستان کی اسلامی کا ایڈیولوجی کے لیے آ کے بولے تو تم لوگ آ کے اس کے گریبان پکڑتے ہو اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں جو تم لوگ یہ باتیں پھیلانا چاہ رہے ہو کہ جناب شاید یہ شہیر یہ ساتھ دو الگ الگ لوگ ہیں الگ الگ جماعتوں کے یہ بات یاد رکھنا ناموس رسالت اور ختم نبوت کے بنیاد پر اس کے دفاع کی بنیاد پر ہم کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہیں اور انشاءاللہ بروز قیامت بھی اکٹھے جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی یہ نسبتیں اللہ تعالی یہ جو ہمارا روحانی رشتہ یہ خونی رشتہ سے بڑھ کے ہوتا ہے اور ہم ہر محاذ پر میں ان کے تمام کارکنان سے کہتا ہوں ہمارے تمام قیادت اور کارکنان ہر اس مشکل کی گھڑی میں انہیں اپنے شانہ بچانہ پائیں گے انشاءاللہ